اتنے پروگرام ہو رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے پھر بھی جیسی اصلاح ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے وجہ کیا ہے میری اپنی غلطی ہے بولنے والا سوچتا ہے سامنے والے صدر جائے اپنے تو نیکی ہے نا یار ارے میرے عزیز سب سے بڑا مسئلہ تیرا ہے اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا قیامت کے دن صرف اتنا بتا دے تُو نے اتنے سب بیان کیے تھے اس میں سے وہ کون سا بیان ہے جس پہ تُو نے عمل کیا میرے عزیز و اصل تو بولنے والوں کا مسئلہ ہے جب میں بولتا ہوں میرے کان پہلے سنتے ہیں آپ کے کان تو بعد میں سنتے ہیں ایک جگہ بیان کر کر میں نیچے آیا اللہ نے وہاں کام کی باتیں اپنے فضل سے کہلوائی اپنے کرم سے کہلوائی ایک مزرک سے میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دو کہہ دے لگے بیٹا ابھی جو تُو نے بیان کیا ہے نا وہ اچھا بیان ہوا ہے تو اسی پر عمل کر لینا اس بیان پہ تو خود عمل کر لینا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں بولنا اپنی اصلاح کے لیے ہے حقیقت میں بولنا اپنی اصلاح کے لیے میں اپنی قبر میں جاؤں گا آپ اپنی قبر میں جاؤں گے ہمارے یہ اللہ والے یہ اللہ والے یہ اللہ والے یار اس کو کیا کروگے وہ اللہ والے ہماری قبر میں نہیں آئیں گے ہم ان کی قبر میں نہیں آئیں گے جب ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے کیا وہ اللہ والے کھانا کھاتے ہیں کیا ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے کیا وہ اللہ والے کماتے ہیں تو کیا ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے کیا وہ اللہ والے ذکر کرتے ہیں تو کیا ہمیں سکون مل جاتا ہے نا 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 وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں ان کو اللہ کو حساب دینا ہے وہ اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے اللہ کا ولی بن کے جانا ہے اس کا دوست بن کے دنیا سے جانا ہے اس کا دشمن بن کے دنیا سے نہیں جانا ہے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے اللہ سے صلاح کر کے جانا ہے اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے بولنے والا سوچتا ہے سامنے والوں کی اصلاح ہو جائے پروگرام رکھنے والے سوچتے ہیں بستی والوں کی اصلاح ہو جائے بستی کے نیک لوگ سوچتے ہیں الحمدللہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہماری بستی میں جو گنہگار لوگ ہیں نا وہ سب صدر جائیں وہ سب تقوی والے ہو جائیں گنہ گار لوگ سوچتے ہیں ابھی تو جو نیک لوگ ہیں نا ابھی تو ان کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے پہلے یہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لیں ہر ایک سوچتا ہے دوسرا صدر جائے کسی کی اسلح نہیں ہوتی جب ہر ایک یہ سوچ لے کہ میری اپنی اسلح ہو جائے میں سوچوں میری اسلح ہو جائے آپ سوچیں آپ کی اسلح ہو جائے ہم میں سے جتنے بیٹے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک یوں سوچیں میں سب سے کمتر ہوں دوسرے سب میرے سے بہتر ہے جس مجلس میں بھی چلے جاؤ اپنے آپ سے ایک دفعہ کہو تو ان سب سے گندہ ہے یہ سب تُس سے اچھے ہیں اگر دل میں یوں آیا کہ میں ان سے اچھا ہوں یوں فرمایا اسی کو تکبر کہتے ہیں